بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک مریم پر تشدد تو دوسری مریم کی خوش خبریاں دوسری طرف بشرا بی بی کی فلمیں بن گئی ہیں وہ کیمرے کون اور کہاں لگا رہا تھا اور کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں ویسے تو ان کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ والا ہار چوری ہی نہیں ہوا جیسے ہم کہتے ہیں نا کپتان ہار نہیں مانے گا اس طرح وہ بھی ہار نہیں مان رہے وہ کہہ رہے وہ تو ہار ہمارے پاس ہے ہم نے بیچا ہی نہیں جس پر سزا ہوئی تھی عدد کا کیس اپنی جگہ چل رہا ہے تو دوسری طرف زہر کے ٹیسٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ زہر دیا گیا تھا ہار پیک اس کا ٹیسٹ کروا لیا جائے اور ہاں آپ کو یاد ہوگا ایک انڈین مووی تھی اب تک چھپن تو ایک اور انڈین مووی پاکستان میں چل رہی ہے اب تک اکیس وہ اکیس کون ہے لیکن ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں بینظیر بھٹو کی صاحبزادی جن کی بہت زیملس بھی ہے اپنی والدہ سے بینظیر بھٹو صاحبہ سے وہ قومی اسمبلی کی میمبر بن گئی ہیں وہ بلا مقابلہ جیت گئی تھی لیکن بڑی پریشانی ہے بہت پریشانی ہے پی ٹی آئی والوں کو اور ان کے ایک ترجمان ویسے تو ان کے اکثر ترجمان پاکستان سے باہر ہی بیٹھے ہیں بھاگے ہوئے ان میں سے سابر شاکر صاحب ہیں جو ٹویٹ فرما رہے ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو کا نوازہ اور نوازی پہنچ گئے ہیں بینظیر بھٹو کے بیٹا اور بیٹی پہنچ گئے ہیں تو وہ نیکس جنریشنز کی بات کر رہے ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھی نوازہ اور نوازی اسمبلی میں پہنچ جائیں گے تو حضور آپ کو پریشانی کس بات کی ہے جن کی لیگیسی ہے جن کے بچے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو آن کرتے ہیں ان کی بیٹیاں آگئی ہیں ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر تھی آصف زرداری کی بیٹی آصفہ بھٹو ہیں اسمبلی میں آگئی نواز شریف کی بیٹی مریم ہے اسمبلی میں ہے مریم کی کوئی بیٹی اگر آدھا چاہی گی تو آ جائے گی کپتان کی بھی ایک بیٹی ہے آپ اس کو آن کر لیں کپتان اس کو آن کر لیں پاکستانی معاشرے میں لے آئیں سیاست میں حصہ لیں اور اسمبلی میں آ جائیں وہ اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کوئی بھی شخص الیکشن لڑکے اسمبلی میں آ سکتا ہے تو عمران خان صاحب اپنی بیٹی کو لے لیکن انفرچنیٹلی وہ تو اپنی بیٹی کو آن نہیں کرتے اور جو بچے ہیں وہ شاید اپنے ابا جان کو آن نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی پاکستان نہیں آتے وہ شخص جو ساری عمر یہ شور مچاتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے بچے باہر ہیں ان کے اپنے بچے باہر ہیں اور حیرت صرف ان اندھی تقلید والوں پر ہوتی ہے اس اندھی فالونگ پر ہے کہ جو اس پروپیگنڈا کا بھی وہ شکار ہیں کہ نواز شریف کے بچے باہر ہیں آصف زرداری کے بچے باہر چلے جاتے ہیں تو انہیں عمران خان کے بچے نظر نہیں آتے وہ اسی طرح سے شور مچاتے رہیں گے تو عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بھی مسائل چل رہے ہیں جس میں وہ عددت والا کیس تو عدالت میں چلی رہا ہے اس کا کیا فیصل لائے گا تو بڑا ہی فضول قسم کا کیس ہے لیکن میں جب بھی بات کرتا ہوں ساتھ مجھے یاد کرانا پڑتا ہے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ عمران خان سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری آئین کے جو آرٹیکلز ہیں اس کے بڑے حامی تھے اور وہ ملک میں ریاست مدینہ کا ہمیں خواب دکھانے والوں میں سے ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب جیسے کہتے ہیں کہ پہلے حکمران جنہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی تو پھر اس کا اپنا کیریکٹر بھی تو ایویلیوئیٹ ہوگا نا وہ بھی تو سامنے لائے جائے گا اس پر بھی تو بات ہوگی تو پھر جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آئیں گی جب آپ ریاست مدینہ کی بات کریں جب آپ آپ نے سٹینڈرڈز اتنے ہائے کر دی ہیں تو پھر اس میں پھر وہ پلے وائے عمران خان تو فٹ نہیں ہو سکتا یا وہ اس کی بات نہ کریں یا پھر اپنے آپ کو اس میں سے آؤٹ کر لیں کوئی ایک طرف تو ہونا چاہیے وہ کر رہے ہیں وہ کیس ان کا عدت والا وہ چل رہا ہے تو دوسری طرف آج ان کے ترجمان نے بشرا بی بی کی ترجمان کی طرف سے بیان آیا ہے کہ وہ تین سو کروڑ والا جو ہار تھا توشہ خانہ میں جس کی سزا ہوئی وہ تو ہمارے پاس ہے وہ تو ہم نے بیچا ہی نہیں ہے اچھا یہ بھی بچانک یاد آیا انہیں کہ وہ ہمارے پاس ہے ہم نے بیچا نہیں ہے اس سے پہلے نہیں آتا خیر اب یہ باتیں بھی چل پڑیں گی تو کوئی بات نہیں اتنی ساری اور جو چیزیں ویسے تو وہ گھڑی سے بات شروع ہوئی تھی جو بکی بھی ہے جس کے چھوٹی اور جالی رسیدے بھی آئی تھی اور جو ہمارے تعلقات خراب کرنے کے لیے بھی اور بدنامی کا باعث بھی بنی تھی خانہ کعبہ کے موڈل والی سپیشل کسٹمائز جو گھڑی بنی تھی اس کے بات کر رہا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ہی انہوں نے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے بھی درخواست دیئے کہ وہ جو ان کو زہر کا شک ہے کہ ان کو زہر دیا گیا یا وہ ہارٹ پک کے ڈرپس جو تین ڈرپس وہ کہتے ہیں وہ دیئے گئے تھے اس پر بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ ان کے کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ انہوں نے رو فرسن صاحب نے بھی کہا ہے شاید اور خیر یہ بات اب سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ ان کے گھر میں اور شاید باتھروم میں اور پر کہاں کہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے تو اچھا یہ کوئی انہونی بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے ہاں یہ بڑے نومز تھے کومن سی چیزیں چاہ رہی تھیں لوگوں کی جاسوسی کرنا کیمرہ ابھی ججز کے حوالے سے بھی ریٹ آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ کیمرے لگے ہوئے تھے یا کیمرے لگائے جا رہے تھے عمران خان صاحب خود بتاتے تھے کہ خفیہ ایجنسیاں میرے فون ٹیپ کرتی ہیں اور وہ ہونے چاہیے تو یہ ونس فور آل اس چیز کو سیٹل ہونا چاہیے جب محترمہ کی درخواست آگئی ہے یا اس پر بات ہو رہی ہے تو بیرہ خیال ہے عدالت میں اور وہ ججز کے حوالے سے بھی اوریڈی کیس چل رہا ہے ان چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے کہ یہ مسائل ہمارے حال ہوں لوگوں کی پرائیویسی ڈسٹرپ نہیں ہونی چاہیے ہر ایک کی پرائیویٹ لائف ہے جہاں پر ایشیوز ہیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں ٹرانسپرنسی کے حوالے سے ہیں وہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں جس طرح سے باقی محضب دنیا میں ان کو مینج کیا جاتا ہے ویسے ہی پاکستان میں بھی ہونا چاہیے ہم نے کہیں سے تو کٹ آف لائن لگا کے اس سے آگے چلنا ہے تو یہ وہ موقع ہے جب ہماری ان چیزوں کو بھی سیٹل کر لینا چاہیے اور انہی سے مجھے خیال آیا کہ جب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ مریم پر تشدد وہ ٹرین والا حادثہ جس میں ویڈیو آئی تھی کہ پولیس والا ایک خاتون پر تشدد کر رہا ہے تو اس کے بعد اس خاتون کی لاش ملی ہے ریلوے ٹریک سے اچھا اب اس پر مختلف ورژن آ رہے ہیں وہاں کی انسامیہ ریسکیو والے اور پولیس والوں کا کہنا یہ ہے کہ خاتون کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اس نے جمپ کر دیا لیکن ان کی فیملی کا بلکل مختلف ورژن ہے وہ کام کر رہی تھی خاتون کاروبار چلا رہی تھی بیوٹی پارلر چلا رہی تھی چھٹی پر واپس جا رہی تھی اور یہ ساری باتیں لیکن پولیس کو تشدد کرتے ہوئے سب لوگوں نے دیکھ لیا ہے ویڈیو میں وہ فور اینی ریزن اس کا ٹکٹ نہیں تھا یا کوئی بھی ایشو تھا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی انسانیت نہیں ہے نہ ایتھکس کے حوالے سے نہ قانون کے حوالے سے کہ جس طرح جو رویہ پولیس کا تھا پولیس کا ایسے بشمار کیسز ہم ہر روز دیکھتے ہیں پھر اس میں رییکشن بھی آیا ہے اس کی تو شدید مضمت ہم کری رہے ہیں وہ جو بہاول نگر والا واقعہ ہے وہ فوج کی طرف سے بے کوئی غلط ہوا لیکن پولیس کا رویہ اسی طرح سے خراب ہے اور وہ ہر روز کیسے واقعات ہیں ہر روز کے وہ پولیس نے کیسے خود مینج کرنا ہے حکومت نے اس حوالے سے کیا کرنا ہے اقدامات کرنے ہیں جو ائرپورٹ کا ایک انسیڈنٹ آیا تھا وہ بچی کے ساتھ معصوم بچی کو بالوں سے پکڑ کے کھینچنے والا اس اے ایس ایف کے ہل کار کو فارق کر دیا گیا ہے میرے خیال میں اس حوالے سے فارق کرنا اور جو بھی قانونی کاروائی بنتی ہے وہ فوری فوری ہونی چاہیے اور اس کی پروپر تشریر ہونی چاہیے تاکہ سب لوگوں کو احساس ہو کہ پبلک کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ ریسپیکٹ تب ہی ڈیولپ ہوگی جب اس قسم کے کیسز کے مجرمان کو سزائیں ملیں گی تو وہ سزائیں ملنی چاہیے سزائیں کی بات ہو تو ایک بڑا اہم واقعہ وہ مولانا ابو بکر ماویہ والا چل رہا ہے ایک بچے سے زیادتی والا معاملہ اچھا اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی اس پر صلاح بھی ہو گئی تھی اسے غلط فہمی بھی قرار دیا گیا وہ بچے کے والد کا بیانہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر اس کو معاف کر رہے ہیں ایسا جب بات کی جاتی ہے اللہ کے نام پر معاف کرنا اور یہ ساری چیزیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ گربر تھی کہیں لیکن اب ایک نیا برجن ابو بکر ماویہ کے وکیل میاں داؤد میاں داؤد بڑے معروف اور لرنرڈ ایکسپیرینسٹ مشہور وکیل ہیں ان کی ایک ویڈیو آ گئی ہے اور مولانا ابتسام الہی زہیر صاحب کی ایک ٹویٹ موجود ہے اچھا دونوں کا کہنا یہ ہے کہ مولانا ابو بکر ماویہ کو اس واقعے سے ایک روز قبل اقواہ کیا گیا اور اس کے بعد اس جگہ پر لائیا گیا کیا میں سٹوری بتاؤں کہ پھر ان کے وہ آرٹیفیشل طریقے سے سپرمز لیے گئے پھر وہ ان کے کپڑوں پر لگائے گئے اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ کرائیا گیا اچھا مسئلہ یہ تھا کہ پہلے ڈی این اے کی بات ہو رہی تھی کہ اگر وہ بچے کے کپڑے بھی ظاہر ہے چیک ہوئے ہیں وہ بھی سارا ہوا ہے ایک ایسا کیس ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں اس پر بات کیا کروں مطلب اگر اچھا کسی کو ناجائز سزا نہیں ملنی چاہیے میرا تو بڑا کلیر موقف ہے اس میں مجھے کوئی اس سے بیر نہیں ہے یا مجھے کوئی باعث نہیں ہے میرا کوئی تاثب نہیں ہے کہ مولانا کے حوالے سے یا وہ مدرسے کا ہو یا مولپی ہوں یا مسجد کا ہو میرے لیے تو میں بڑا کلیر کٹ اس بات کے خلاف ہوں کہ بچوں پہ خواتین پہ انسانوں پر فیزیکل ٹورچر فیزیکل ابیوس یا سیکشل ابیوس نہیں ہونا چاہیے دونوں سے نہ جسمانی تشدد ہونا چاہیے نہ جنسی تشدد ہونا چاہیے وہ کہیں پر بھی ہو وہ سکول میں ہو وہ کالج میں ہو وہ ٹرین میں ہو وہ مدرسے میں ہو وہ سپورٹس اس میں ہو کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے سب لوگ برابر کے مجرم ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو سنگل آؤٹ کر دے کہ مدرسے والے مولوی زیادہ مجرم ہیں اور ایک پولی سٹیشن میں ہو جائے یا کسی پرائیوٹ سکول میں ہو یا سرکاری سکول میں ہو یا کسی کالج میں ہو یا کسی یونیورسٹی میں ہو تو وہ کم ذمہ دار ہے یا وہ کم مجرم ہے بالکل بھی نہیں سب ایکل مجرم ہے انسانی معاشروں میں انسان کی قدر ہونی چاہیے اور نفرت جو ہے وہ اسے جرم سے ہے اور مجرم اسی لیے اس کو سزا ملتی ہے تاکہ آئندہ سے کوئی اور اس جرم کا نشانہ نہ بنے تو مولانا صاحب کے کیس میں بلکل ڈیفرنٹ اور ایک عجیب و غریب سی کہانی اب سامنے آ رہی ہے اچھا یہ اس لیے عجیب و غریب لگ رہی ہے کہ مولانا نے اور ان کے دیگر ساتھیوں نے اور مولانا ابتساملائی زہیر ایک بڑا موتبر نام ہے ہمارے معاشرے کا انہوں نے اس حوالے سے کوشش کی کہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے انہوں نے بھی کہیں پر اس معاملے کا ذکن کیا حالانکہ یہ بڑا ہی اہم واقعہ تھا اگر مولانا ابوبکر صاحب اس سے پہلے اگواہ ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ اس طرح سے زیادتی ہوئی تھی تو اس بات کو تو فوری پہلے سٹیپ کے طور پر اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے تھا اور اس مسئلے کو حل کرتے اور پولیس والوں نے یا جس نے بھی یہ اگواہ کیا تھا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی اور ماشاءاللہ مولانا ابتساملائی زہیر صاحب اور ان کے دوست اور ان کے سارا گروپ جو ہے ان کے پاس بڑی سٹریٹ پاور ہے لوگوں کی ان کے پاس طاقت ہے ابھی بھی وہ ایک مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں بیس اپریل کو وہ ایک مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ اس حوالے سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے سٹیپ لیا جا سکتا تھا میری درخواہت تو صرف حکومت سے یہ ہوگی کہ اس پورے کیس کا تھورولی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سینئر موسٹ لوگوں کے ذریعے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اگر مولانا مجرم نہیں ہے تو ظاہر ہے کوئی سوچہ ہی نہیں جا سکتا ان کے خلاف کسی کاروائی کا نو وے ان سے معافی مانگنی چاہیے ان کو باعزت بھری کیا جانا چاہیے اور انہیں عزت احترام ملنا چاہیے لیکن پھر اگر مجرم ثابت ہو جائے پھر جو مرضی ہو پھر چاہے کوئی مولانا ہو چاہے کوئی پولیس والا ہو چاہے ٹیچر ہو چاہے فنکار ہو چاہے کھلاری ہو وہ ہر ایک کو اس کی جرم کے سزا ملنے چاہیے بہت اتنی سی بات ہے سیمپلی اور کوئی بھی نہیں ہے تو دوسری طرف میں وہ ذکر کر رہا تھا شروع میں مریم مریم کے جب میں بات کر رہا تھا مریم پر تشدد وہ خاتون جو ٹرین میں حادثہ ہوئے تھا وہ خاتون کا نام مریم ہے تو دوسری طرف ہمیں ہماری وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک خوش قبری سنائی ہے روٹی کی قیمت کم کر کہ سولہ روپے کر دی ہے اچھا اب اس میں ظاہر ہے دوسری طرف سے جو تندور والے ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان کی طرف سے رییکشن بھی آئے گا حکومت کا کام ہے کہ اس کو کیسے منیج کرنا ہے اچھا دونوں ایسپیکٹس دیکھنے چاہیے روٹی بیچنے والا جو ہے وہ بھی ایک پاکستانی ہے میرے اور آپ کے جیسا ایک عام آدمی ہے ایک مزدور ہے ایک کاروبار کرنے والا ہے جو بھی ہے اس کو کہہ لیں ان کے لاؤس پر کام نہیں ہو سکتا ظاہر ہے وہ خود سے خرچ برداشت کر کے ایکسٹرا برڈن لے کر روٹییں نہیں بیچ سکتے تو حکومت نے یہ منیج کرنا ہوتا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کس طرح سے کہ انہوں نے بھی اس میں سے اپنا رزق کمانا ہے اور عام آدمی تک بھی چیزوں کی کم سے کم قیمت میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے اچھا یہ صرف روٹی نہیں وہ ہر چیز کے لیے ہوگا تو ایک اچھا سٹیپ ہے حکومت نے اگر سوچا ہے تو اس کے سارے میکنزم کو انہیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور حکومت کے دیکھنے کے کاموں میں تو ظاہر ہے امن و امان کا بھی کام ہے جس میں ایک اور صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس کا الزام ہم بھارت پر لگا رہے ہیں اچھا وہ لنکس اس طرح سے مل رہے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کے حوالے سے ان کے وزراء اب خود چونکہ بیانات دے چکے ہیں کہ وہ پاکستان میں دہشتگردی کر رہے ہیں پاکستان میں لوگوں پر حملے کر کے ان کو مارا جا رہے ہیں تو ایک تو جو حکومت اوری اس پر کام کر رہی ہے اور کسی حد تک کام ہو بھی چکا ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں اس کے پروپر ثبوت جو ہیں ڈوزیر بنا کے اور پروپر ثبوت کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بھارت کا چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے لانا چاہیے اوریڈی دنیا میں یہ بات کلیر ہو چکی ہے کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کا قتل اور امریکہ میں سکھ رہنما کو قتل کرنے کی کوشش یہ واقعات پہلے ہو چکے ہیں اوپن ہو چکے ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کے اپنے لوگوں کے بیانات بہت کلیر پروف ہیں ان کے ساتھ ہمیں جنیا میں جانا ہے بھارت کو سوچنا ہوگا الیکشن نتائج اپنی جگہ الیکشن کے کامیابی کے حصول کے لیے جو حرکتیں ہوتی ہیں اس میں دوسروں کی انٹیگریٹی اور خودمختاری کو دعو پر نہیں لگایا جا سکتا اس پر نہیں کھیلا جا سکتا پاکستان ایک آزاد اور خودمختار ملک ہے اور وہ ابی نندن اور وہ سارے واقعات کر کے انڈیا نے دیکھ لیا ہے ہم نے بڑا کلیر کٹ مو توڑ جواب دیا ہوا ہے تو اس طرح کی حرکت پر بھی اس کا یقین کوئی نہ کوئی جواب جائے گا کیا جواب جائے گا وہ ہماری حکومت اور متعلقہ ادارے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے لیکن انڈیا کے لیے بڑا کلیر میسج ہے کہ باز آ جائے اس طرح کی حرکتیں نہیں چل سکتی حکومت کا کام یہ ہے کہ پاکستان میں روکیں ساری دنیا کے سامنے وہ چہرہ لے کر آئے اور لوگوں کی جان و مال عزت و عبرو ان کا تحافظ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اداروں کا فرض ہے اور ان اداروں کو سٹریم رائن رکھنا ان کو ایک دائرے میں رکھنا خاص دائرے میں رکھنا وہ حکومت کا کام ہے حکومت کو میرے آپ کے ہم سب کے پر امن اور خوشحال پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا شکریہ